شنکھوجہ اور بھدروہ کے بیچ میں میں ہوں تو یہاں پر جو ہے روڈ تو نہیں ہے لیکن کس طرح سے یہاں پر لوگ جو ہیں آپ ڈون کرتے ہیں میرے ساتھ ایک آنٹی دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور یہ صبح نکلی ہیں ساتھ بجے تو ابھی ان کا کہنا ہے کہ میں شام کو ساتھ بجے تک اپنے گاؤں میں پہنچوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشانی میں لوگ ہیں کتنی جنگل میں سے کتنی چڑھائی ہے روڈ نہ ہونے کی وجہ سے کتنا دکت آ رہی ہے لوگوں کو تو آنٹی سہی یعنی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہیں گے ان کی بھی عمر اب کافی ہے پچاس ہے اور ان کو پوچھیں گے کہ کتنی سمسیاں سے آپ کو جھوچنا پڑ رہا ببلی دیوی ہے ببلی دیوی میں دعائی یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے زیادہ صرف روڈ ہوگی دعائی لانے جاؤں گی جیسے میں جم ہو گئی تھی دوالا نے آج مجھے دو مینے ہو گئی لیکن میں پہلے جموز کو نگل گئی بچ گئی دیکھو اب یہ دانڈا لیتی گھر سے ادھر نیچے رکھتی روڈ پہ زور لگا لگا کہ ادھر درد ہو رہی اس کے سارے میں چلتی ہے تو کتنے ٹائم لگتا ہے آپ کو نیچے سے اوپر جانے میں ادھر دیکھو میں یارہ بجے ادھر پہنچی مسئلہ ہے روڈ سے ادھر تک گاڑی لائی آشا آشا اب ادھر سے بھی کتنی چڑھائی اوپر ہے بہت زیادہ چڑھائی ہے میں نے بولا نا سات آٹھ بجے میں پہنچ گی آپ دھر سے بہو آئے گی لینے ملٹک آئے گا آشا ان کے سارے سارے ہاتھ پکے میں گوڑے پار بھی نہیں ٹک سکتی آشا آشا ادھرنا ہوتے زیادہ تو آپ کو جو یہ روڈ کا کافی مسئلہ ہے تو یہ جو آپ نیتا لوگ آتے ہیں ادھر یہاں ایڈمیٹریشن کے لوگ ہیں اس وقت ایسے کرتے ہیں ہاں جی دے ملے آسا روڈ دے ملے دے ملے پاتی پانچ سال بے گا کھن کوئی آسان بات بھی نہیں پوچھے بارے بارے پھوٹ بارے پھو بے چیڑی پھر یہ آسا بزارے بنے گئی ساتھ ہم کچھنی پہ لے راشن پہنی جامان کے لیے کوئی موہ کوئی پوچھے آسا آپ کو کتنے ٹائم ہوا یہاں پہ جو ہے شادی کیے ہوئے کتنے ٹائم سے آپ ادھر شنکھوچا میں دہ رہے ہو تیس سال ہوئے شادی تیس سال میں آپ ایسے ہی روز اوپر نیچے ہیں پریشانی بھی کافی ہیں تو کوئی بیمار ہوتا ہے یا اور کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے دیکھا نا آپ کے آگے آگے چلی بس پیتھی برتا لوگ بچاری گاڑی بھی ایتی تالی آسپتال تو جب برف پڑتی ہے تو کوئی نیچے آتا ہی نہیں ہوگا گھر میں بیٹھتے ہیں گاؤں بالے دس پندر آتے راستہ لگاتے ہیں دھوائی بھی لانی پڑتی راشن پانی پڑتا ہے تو ابھی جاگر آپ نے جیسے اوپر سے بزار جانا دس بار پہلے آپ سوچتے ہوں گے جائیں نہیں جائیں کہاں جائیں گے میں تو آپ گھر میں باتھیں گے کون اٹھائے گا مجھے اتنا سو کلویٹ ہے میرا یہ دیکھو میری دیرانی کو پیٹھ اٹھائیں گے میرا اپریشن گھو پیٹھ پہ تو میں بیٹھ نہیں سکتا کہاں سے اتنا بارے گاؤں والے بچار کتنے کو اٹھائیں گے موتیں کتنی ہوئی ہمارے گاؤں میں دیکھا آپ نے کہ لوگوں کا حال کیا ہے یہاں پر یہاں پر اگر کوئی زیادہ بیمار ہوا تو اس کی موت جو ہے کنفرم ہے جیسے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کتنوں کو پیٹھ پر اٹھائیں گے کتنے یہاں پر آئے دن جو ہے لوگ مر جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتے ہیں تو یہ بات جو ہے ڈیسی صاحب نے بھی سوچنی چاہیے اگر آپ کے کن کن پہاڑوں پر روڈز بنا رہے ہو تو یہ تو سٹی سے ہارلی دو چار کلو میٹر کی دوری پر ہے یہاں پر روڈ کیوں نہیں ہے اور یہ سمسچہ ہے جو یہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں تو امید ہے کہ ڈیسی صاحب کیونکہ نیتاؤں سے ان کا جی بھر گیا ہے اور سبھی لوگ یہاں کے یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی امید ہماری ہے وہ ڈیسی صاحب جو گریبوں کی سنتے ہیں جو ہر علاقے میں جاتے ہیں اور روڈ ان سے ہی جو ہے اب لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا اس پر جو ہے ڈیسی صاحب کام کریں گے اور ہمیں بھی امید ہے اور روڈ کرتے ہیں ڈیسی صاحب سے کہ آپ برائے مہربانی اس علاقے کو جو ہے کسی نہ کسی روڈ کے ساتھ ٹچ دیجئے تاکہ ان لوگوں کے آپ کو دعائیں بھی لگیں گی اور آپ کو جو ہے یہاں کے کس طرح سے لوگ پریشان ہیں کتنا جو اتنا صبح جو ہے نکلے ہیں یہ آنٹی سات بجے اور شام کو سات آٹھ بجے پہنچے گی اپنے گھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشان ہیں یہاں کے لوگ برحال جیدہ نیوزر اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے ہیں ناصر کی ایش آفشال شکریہ خدا حافظ